ڈیئر سٹوڈنٹ امید آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کمپیوٹر سائنس آکس فورس لیبس کی جو ہے کلاس ایٹ کی اس کا یونٹ نمبر ایٹ ہے ڈیٹا پرائیویسی ان پروٹیکشن کے بارے میں جو پورا یونٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور خاص طور پر جتنے بھی پاس پیپر میں آپ سے اگزیم سے ریٹیڈ جتنے بھی کوئسن شارٹ کوئسن یا لانگ کوئسن پیپر میں آئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے میرے وائٹ بورڈ پر لکھی ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کی آنسر کیسے لکھ رہے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ جو ملٹیپل چوئس کوئسن آپ کے پیپر میں آتے ہیں اس یونٹ میں سے اس یونٹ کو بھی ڈسکس کریں گے اس ایم سی گوز کو بھی ترتیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے چینل کو اگر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیجے گا سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس آکسورٹ سی لیبس کلاس ایٹ یونٹ نمبر ایٹ ہے یونٹ ایٹ کا نام ہے ڈیٹا پروٹیکشن سکیورٹی ٹھیک ہے ڈیٹا کے بارے میں جیسا کہ جانتے ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے آئیٹی کا دور ہے آج کل تو آپ کی انفرمیشن پکچر کی فارم میں ویڈیوز کی فارم میں یا ویسے ریٹن فارم میں یہ سارا آپ کا ڈیٹا کلاتا ہے ڈیٹا ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ لکھا ہوئی ہے بلکہ آپ کی پکچر آپ کی ویڈیو آپ کے آڈیو میسج جتنے بھی ہیں ان کی پروٹیکشن پروٹیکشن اور ان کی سکیورٹی سے لیٹڈ جو جو ایشیوز ہیں اور اس کو کیسے ریزول کیا جاتا ہے وہ اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے تو سارے جو مین کوئسن ہیں ان کا اگر سکرین شارٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں جو پاسٹ پیپر میں آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے کوئسن میں نے یہاں پر لکھی ہوئے ہیں اور ان کی کوئسن کو تھوڑا بہتا چینج کر کے آپ کے جو پیپر ہے ایکزام میں پوچھا جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو کوئسن ہے what is data protection and security data protection اور security کیا چیز ہے یہ تھوڑا سا بک سے بھی میں ساتھ سابتا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو explain بھی کر دوں گا information security is the primary concern of the IT world یعنی IT کا world ہے یہ IT کی جو دنیا ہے اس میں information جو data کی security جو ہے وہ سب سے ایک main common چیز ہے جب بھی ہم کوئی چیز upload کرتے ہیں مختلف website ہے اپنے data کی privacy رکھنا اپنے customer کی privacy رکھنا اپنے data کو protect کرنا یہ ان کا main concern ہے یعنی اس پھر کوئی compromise کی نہیں کیا جا سکتا being connected to the internet involves sharing a lot of information اگر آپ internet سے connected ہیں تو کافی زیادہ information آپ کو share کرنا پڑتی ہیں website کو یا کسی company کو تو اس information کو protect کرنا secure کرنا اس company کا بھی کام ہے اور آپ کا بھی کام یہ ہے کہ آپ ایسی information کسی ایسے بندے کو نہ دیں جس کو آپ نہیں جانتے تو سارے کے سارے جو security سے related issues ہیں وہ آپ کے ہم اس question میں discuss کریں گے data کی protection کیوں ضروری ہے data کی protection کیسے کی جاتی ہے اور data کی protection کرنا کیوں ضروری ہے یہ سارے کے سارے جو main چیزیں ہیں اس unit میں پڑیں گے page number 95 کے اوپر یا آپ کو اس کا مختلف قسم کے جو ہیں اس کے دیو ہیں information یا اس کو introduction اس کا دیا ہوئے both business and user suffer because of poor information security اگر آپ کو online چیز order کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اگر آپ کی security data کی security نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی company کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کو بھی نقصان ہوگا کیسے نقصان ہوگا وہ ہم آگے چل کے پڑیں گے تو سب سے جو پہلا question paper میں پوچھا جاتا ہے what is data protection and security یعنی data کی protection protection of faxed security یا اس کی security یا اس کی faxed جو ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون سے خطرات جو ہیں وہ data کو ہو سکتے ہیں اس کی privacy کو لے کے وہ سارے کے چیزیں آپ نے just اپنے main main points جو ہیں وہ لکھنے آپ نے ٹھیک ہے یہ page number 95 کے اوپر لکھا ہو ہے اب اگر آتے ہیں write down some common type of security issues on the internet internet کے اوپر data کو لے کے اس کی security کے issues ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کچھ کامل جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے کچھ کامل میں سے سب سے پہلے data privacy data privacy جو ہے وہ کیا ہوتی ہے data privacy سے مراد ہے کہ آپ کا اگر ایٹی ایم کا آڈ ہی آپ کا credit card ہی ہے تو اس کا credit card کا pin ہی ہے ایٹی ایم کا جو pin ہے وہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ disclose کر دیا کسی کو بتا دیا تو آپ کے information یا آپ کا جو پیسے ہیں وہاں سے withdraw کر سکتا ہے bank کے ساتھ یہ data privacy ہے اپنے اس کو اپنے آپ تک محدود رکھنا ہے اس کو card پہ نہیں لکھنا آپ کے پاس یہ ویسے آپ کو زبان نہیں یاد ہونا چاہیے we feel comfortable when sharing some information with stranger we do not mind people our name یعنی ہم اپنے لوگوں کسی بھی لوگوں کو اپنا نام بتانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اگر اس کو کچھ information private ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا telephone number آپ ہر کسی سے disclose نہیں کرنا چاہتے آپ کا اشناتی card number ہے ٹھیک ہے bank account number ہے یہ اپنے چیزیں private رکھتے ہیں یہ ہم کسی سے share نہیں کرتے نام سب کو بتائیں کچھ information سب کو بتا سکتے ہیں کچھ information آپ نے private رکھنی ہوتی ہیں یہ آپ کی data privacy کلاتا ہے کہ کچھ information جو ہے آپ کی جو private ہے وہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے جب مختلف کسی کی phone calls آتی رہتی ہیں ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کا اشناتی card number چاہیے آپ کی یہ information چاہیے تو basically وہ آپ کی information کا misuse کرتے ہیں data privacy سے مراد ہے کہ آپ نے data کو private رکھنا ہے اور جس ساتھ تک ہو سکتا ہے کسی ایسے بندے جس کو جانتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے internet کے اوپر اس سے اپنی information جو آپ نے share نہیں کرنے اس کے بعد identity theft identity theft جیسی کا security issue میں آتا ہوئے identity theft is very common it happen when one person steal another personal information from a computer use it for illegal activities یعنی آپ کی personal information لے کے کسی کا illegal activities کو use کر سکتا ہے جیسے کہ آپ کا نام ہے آپ کا نام پہ ایک facebook account ہے اسی طرح کا نام facebook account آپ کے نام سے آپ کی تصویر آپ کو لوگو سارے کے سارا وہاں سے چرا کے تو وہ آپ کی طرف سے یعنی آپ بھی بن کے آپ کو کسی کو misuse کر سکتا ہے کسی سے information لے سکتا ہے تو آپ کو اس سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ جس information مانگ رہا ہے وہ آپ کا account ہے یا کسی اور کا account ہے کیونکہ اس نے picture بھی لگائی ہوئی آپ کا نام نہیں لکھا ہے یا کہ آپ کی identity جو ہے وہ چوری کر رہا ہے یعنی آپ ہے نہیں ہیں لیکن آپ کی جگہ جو ہے وہ آپ سے information جو ہے وہ misuse کر سکتا ہے جیسے bank میں کوئی bank سے phone آتے ہیں اگر bank سے phone آئے گا تو bank info کوئی بھی چیز پوچھتے ہیں تو کوئی کوئی کسی اور نمبر سے بھی آپ کو phone آسکتا ہے جی میں فلاں bank سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ information چاہیے تو basically یہ identity theft میں آتا ہے کہ کسی company کی کسی bank کی کسی بندے کی information یہ اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ جو ہے اس identity کو use کر کے کوئی information جو ہے اس کا misuse کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کوئی identity theft اس کے پاس جو تیسرا حصہ میں security issue یا common internet کے اوپر data integrity ہے data integrity کیا ہوتا ہے data has to be complete data کا complete ہونا data کو accurate ہونا data کا sensible ہونا یہ ساری data کی integrity کلاتے ہیں sometimes unauthorized people can gain access to data and change it so it lost identity یعنی کبھی کبھار کچھ unauthorized people آپ کے data کا تک رسائی حصل کرتے ہیں اور اس میں پھر changing کر دیتے ہیں آپ کی یعنی پروفائل ہے facebook پی facebook کی یا اور instagram کی یا آپ کا bank account ہے ٹھیک ہے اس تک information لے کے آپ کا جو information ہے وہاں سے change کر سکتے ہیں email account کا password change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا telephone number change کر سکتے ہیں bank account میں address ویرہ change کر سکتے ہیں تو جیسی data میں اگر accurate نہ رہا اگر complete نہ رہا اگر sensible نہیں رہا تو data کی integrity جب ختم ہو جائے گی data کی integrity تب ہی ہے جب data complete ہے data accurate ہے data sensible ہونا بھی ضروری ہے sensible سے مراد یہ ہے کہ data بالکل accurate ہو جیسی جسینا کہ آپ کے marks اگر 75 ہیں کمپیوٹر میں تو 75 اگر 80 marks ہیں تو اس سے مراد اگر result card پر شو ہو رہے ہیں تو اس سے مراد data sensible نہیں ہے 75 سے زیادہ marks تو ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو data کی integrity identity theft اور data privacy یہ سم کچھ تو یہ اگر سوال آتا ہے write down some common types of security issues on the internet تو ان تین کو لکھنا ہے آپ نے ریٹیل کے ساتھ تو یہ question number 2 کا جواب ہوگا question number 3 کے طرف چلتے ہیں write down 3 forms of security threats on the internet internet کے اوپر تین قسم کے جو security threat ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ page 97 کے اوپر ہے سب سے پہلے internet fraud internet fraud آپ آئے روز جانتے ہیں کہ phones کے اوپر بھی مختلف قسم کے میسیج آتے رہتے ہیں ہم اس کمپنی سے بات کریں ہم یہاں سے بات کریں آپ کا یہ انعام نکل آئے ہیں اس طرح internet کے اوپر بھی آپ کو مختلف قسم کی mails آتی رہتی ہیں آپ کا اتنے لاکھ اربے کا اتنے کروڑ پے کا انعام نکل ہے کبھی کبھار آن لائن آپ شاپنگ کرتے ہیں اس میں جو چیز آپ آرڈر کرتے ہیں وہ چیز ہوتی نہیں ہے تو یہ بھی سب کچھ internet fraud کے اندر آتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں انفرسونٹلی internet fraud is a very easy because buyer and seller cannot see each other or meet personally یعنی اس میں بائر خریدنے والا اور seller بیچنے والا ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے جسٹ آن لائن internet کی برے بات ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ fraud ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں they might be located at a very large distance from each other internet fraud can take from the scam scam کیا آتا ہے scam بھی short question میں آ سکتا ہے a scam is committed when a person promised to give out a huge price on people who provide their personal detail on a website or bought through email یعنی scam کے ذریعے یہ ہے کہ آپ کسی سے internet کے اوپر personal information لیتے ہیں personal information لینے کے بعد آپ کو وہ کہتے ہیں آپ کو prize دیں گے یہ basically scam کلاتا ہے جو کہ اس personal information کا misuse بھی کر سکتے ہیں the fraudster disappear with all their personal information and cannot be caught جو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا کون تھا ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے he might then use information to commit crime یعنی اس information سے crime بھی ہو سکتا crime سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بائی کی ہے وہ چوری ہو جاتی ہے اس بائی کے اوپر قتل یا کچھ اور ایسی غلط کام activities ہوتی ہیں تو بندہ تو باغ گیا اگر بائی کے بائی آپ کے نام کے اوپر ہے تو پولیس والے وہ آپ پکڑیں گے کہ بائی آپ کے نام اوپر تو جیسے بائی کامپیوٹر 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 تک آپ کی ویب سائٹ تک آپ کی ایمیل ایڈرز کو ہیک کر لیتے ہیں ہیک کرنے سے مراد ہے جس طرح آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی اس کو اوپن کر سکتے جیسے چینل مختلف قسم کے ہیک ہیک یہی میرا چینل ہے اس کو ہیک کر لیں اس کے اوپر اپنی مرضی کی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں تو چینل ہیک جو ہے اس کے بھی کئی تریکی ہیں ہیک 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 ہوتی کی ہے ہیک 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 ہوتے ہیں بس ہیک 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 ھیک ھیک ہی نمبر تین پہ ہوتا ہے فش ہوتا ہے فش فش ہوتا ہے لیکنی ان سم اون بی ریلی ایس سچ بینک اور پرس ایس بینک سی بینک بینک اس کی وی نی نی وی س بینک کی جاتی ہے ٹھیک ہے فشر کی طرف سے ایک اس سے پھر آپ ویب سیٹ کو اپن کرنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے ویب سیٹ کی وہ والی اپن ہو جاتی ہے وہاں پہ اپنی انفرمیشن دیتے ہیں وہاں سے آپ کی انفرمیشن چوری کر کے اسٹیل کر کے اس کا بھی کیا کہتا ہے وہ میس یوز کر سکتے ہیں فشر آپ کی پرائیوٹ انفرمیشن لے کے کوئی بھی اور ویب سیٹ کے علاوہ فون کر کے بھی آپ کو فلان جگہ سے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو فشر جو ہے آپ کی انفرمیشن ہے اس کا میس یوز ہو سکتا ہے بہت سارے دوست یا سٹوڈنٹ کہہ رہے ہوں گے ہماری کون سی انفرمیشن ہے آپ کی بہت ساری فیملی کی پکچر ہیں آپ کی بہت ساری آڈیوز ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے آپ کی بہت ساری اور پرسنل انفرمیشن ہوتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے وہ وہاں سے سٹیل کر کے آپ کو میس یوز بھی کر سکتے ہیں آپ فلان اتنے پیسے دیں گے ونہا آپ کی یہ پکچر یا آخر آڈیو یا ویڈیو ہم اس پر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے تو وہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے ایڈویر اور سپائی ویر نمبر چار پہ آتا ہے ایڈویر اور سپائی ویر ایڈویر ایڈویر ایسے ساوٹویر ہوتے ہیں جو کسی کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن آپ کو بہتا تنگ کرتے ہیں تنگ کرنے سے مراد ہے مختلف قسم کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو بار بار اس کی ایڈویر ایزمنٹ آ رہی ہے کوئی چیز آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ادھر فائز کسی اور ویب سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی بار بار آپ کو ایڈویر ایزمنٹ آتی رہے گی جو کہ آپ کو اس سے کوئی لینہ دینے نہیں آپ بار بار اس سے تنگ ہوں گے تو یہ بیسیکلی ایڈویر کلاتا ہے this can be very irritating for the user because it has to be closed a pop-up window each time it appear یعنی جب بھی وہ pop-up window open ہوگی بار بار اس کو disclose کرنا پڑے گا اب spyware کی ہوتے ہیں spyware monitor the website یعنی spyware basically اس website کو monitor کرتے ہیں جس کو آپ نے open کیا کوئی website آپ نے open کی ہوئی ہے اس کو monitor کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس website کو آپ نے کتنی دیر تک visit کیا یہاں سے کیا کہ information دیکھیں اور کتنی دیر تک آپ رہے اور کس کس چیز پر کلک کیا یہ spyware information بعد میں پھر ان کا بھی miss use کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے let's see کسی بھی ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں آپ let's see کھانے کے کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ website وہاں پر کھانے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کھانے کی چیزوں سے وہ یہ کرتے ہیں suggest یعنی سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت کچھ چیز کھانے والی چیز یہ چاہ رہا ہے تو اس طرح کی advice placement جو ہے وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میرا ایک educational channel ہے تو educational channel سے مراد ہے کہ زیادہ educational جو ہے بچے جو student اس کو دیکھیں گے تو study سے related ہی جو مختلف قسم کی add ہے میری ویڈیو پر آپ کو show کیا جاتے ہیں یہ basic لئے نقصان دیں نہیں ہوتے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن یہ آپ کو irritate کرتے ہیں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بار بار بیس میں add آ رہا ہے تو یہ آپ کو اس وجہ سے تنگ کر رہے ہیں advia display advertisement data related to the information you view on the internet یعنی جو چیز آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں اس سے related چیزیں ہی ہیں آپ کو advertisement کی شکل میں دکھائی جاتی ہیں تو یہ basically write down the three forms of security threats on the internet یہ کافی details سے میں نے آپ کو بتا دی ہیں امید ہے یہ والا question بھی آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا اب next question کی بات کرتے ہیں next question ہے what is a hacker how might a hacker misuse private information یہ hacking کے بارے میں کافی details سے میں نے بتایا ہے تو اس کا چھوٹا سا لیدہ سے question آ سکتا ہے hacker جو ہے ہوتے کی ہیں اور آپ کی information کا misuse کیسے کر سکتے ہیں یہ اس question کو details سے میں نے بتا دیا ہے next آتے ہیں what is a difference between worms and a virus worms کے وائرس کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا virus کے بارے میں steady کرتے ہیں source of security threats یعنی security threat کہاں کہاں سے آپ کو آ سکتا ہے کہاں کہاں سے آپ کی information چوری ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس computer virus ہے computer virus virus کے بارے میں coronavirus کے بارے میں تو میر ہے کافی details سے آپ جانتے ہوں گے اور اسی طرح کے virus جو ہیں وہ computer کے اوپر بھی attack کرتے ہیں computer virus is one of the biggest threat to a data security data security کو virus سے بہت بڑا خطر ہے virus اس data کو اس file کو تباہ کر دیتا ہے اڑا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو virus سے بچا کر رکھنا ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس کوئی USB ہے USB کے ذریعے آپ نے virus آپ کی computer میں transfer ہوئے ہیں پھر virus کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ replicate کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا double کرتا ہے جیسے اسے double کرتا جائے گا آپ کا computer اسے affect ہوتا جائے گا ٹھیک ہے virus can spread very fast بہت تحریصے پھیلتے ہیں a single virus can affect thousands of computer at the same time ایک ہی وقت میں کئی ہزاروں لاکھوں computer کو virus تباہ کر سکتا ہے apart from a computer network virus can also be spread through infected CDs USB drives a virus infect CD or USB drive when they are used to infect computer یعنی کسی USB کے ساتھ virus attach ہے لگا ہوا ہے تو آپ computer کو لگائیں گے تو وہاں سے virus جائے computer کے اندر transfer ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے worms کو دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ virus کا میں نے بتا دیا worms کیا ہوتے ہیں worms normally use computer network to move to different computer computer network کا استعمال کر تو ایک computer سے دوسری computer کی طرف جاتے ہیں key difference between a worm and a virus is a virus normally attached foil and corrupt them یعنی worm virus جو ہے file کے ساتھ attach ہوتا ہے اور اس کو corrupt کر دیتا خراب کر دیتا جبکہ worms جو ہیں create copies of themselves that are transmitted over a computer network اپنی copy create کرتے ہیں اور وہ آگے مختلف جو network ہے وہاں تک transfer ہوتے ہیں تو اگر یہ سوال آتا ہے what is the difference between a worm and a virus تو اس کا یہ جواب ہوگا the morris worm was one of the first computer worms to be distributed via internet یعنی سب سے پہلا نام wire of worms یہ ہے وہ morris worm ہے جو internet کے ذریعے تمام computer تک پھیلا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے write down some common modes of security threats common modes of security threats سے مراد یہ ہے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ تک virus پہنچ سکتا ہے آپ کا data جو ہے وہاں سے خراب ہو سکتا ہے تو سب سے جو پہلا اس میں ہے were infected drives and devices آپ اپنے موبائل کے ساتھ اپنے computer کے ساتھ ایسی device ٹھیک ہے یا ایسے drivers جو ہے attach کرتے ہیں USB کے ذریعے data cable کے ذریعے memory card کے ذریعے اگر ان میں virus ہے تو automatically virus جو ہے آپ کی body میں اور body میں کہنا computer کی body میں جو ہے وہ transfer ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے تو ایسی کسی USB کو computer کو یا کسی USB کو آپ نے computer کے ساتھ attach نہیں کرنا جس میں virus اگر اس میں virus ہے تو اس کا طریقہ کریے کہ اس میں anti-virus پہلے سے install ہونا چاہیے update ہونا چاہیے جیسی وہ آپ اس کو لگائیں گے تو اس کو detect کر لے گے جیسے کہ corona vaccine ہے corona کا virus سے پہلے corona کی vaccine اگر آپ میں antibodies موجود ہیں تو جیسی corona کا حملہ آپ کی body پہ ہوگا تو vaccine نے جو لگی ہوئی ہے وہ already anti-virus موجود ہیں وہ آپ کو اس سے بچا لیں گے اس طرح computer کے اندر بھی جو ہے وہ اگر اس کو anti-virus install ہوگا تو virus سے بچایا جا سکتا ہے email attachment email مختلف قسم کی آپ کو مصہول ہوتی ہیں جنہوں کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو email attachment میں ان کے ذریعے بھی ایک فائل اس میں موجود ہے اور اس فائل میں virus ہے تو virus جو ہے وہ آپ کے computer پہ تباہ کر سکتا آپ کے computer تک پہنچ جائے گا email attachment کے ذریعے بھی اس کے بعد ہے unscured website ایسی بہت ساری website جو unscured ہے unscured سے مراد ہے کہ ایسے website بنی ہوئی ہیں جن کی کوئی security نہیں ہے یا جن کی اتنی popularity نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں play store سے جا کے ایسی کوئی app کرتے ہیں جو کہ secure نہیں ہے تو وہ آپ کے computer میں جیسی install ہوگی ہے mobile میں install ہوگی تو اس میں اگر virus ہے تو وہ آپ کے computer اور آپ کے mobile میں automatically جو virus ہے وہ transfer ہو جائے گا نمبر چار میں pirated software pirated software سے مراد ہے ایسے بہت ساری software جو ہیں companyیں بناتی ہیں software houses مختلف software تیار کرتے ہیں ان کے جو copies ہیں software کی یا ان software کو purchase کیے بغیر جو آپ torrent وغیرہ سے یہاں سے download کرتے ہیں جہاں سے وہ free of cost ہوتے ہیں تو جیسی آپ download کرتے ہیں تو آپ کی computer کے اندر وہ جو virus ہے وہ transfer ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی video editing کے لئے let's see ایک software ہے تو company اس کو purchase کرنا پڑتا ہے اگر آپ free of cost وہاں سے انٹرنیٹ سے download کریں گے تو وہاں سے اس کے ساتھ وائرس بھی ہو سکتا ہے وہ والا فائرس آپ کے computer میں بھی transfer ہو سکتا ہے تو pirated software سے مراد ہے چوری کی ہوئے software چوری سے مراد یہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ پڑے ہیں free of cost ان کی copy create ہوئی ہیں تو وائرس اگر download کریں گے تو آپ کے computer میں وائرس transfer ہو جائے گا پھر وہ وائرس جو آپ کے computer کو خراب کر سکتا ہے یہ تو ہو گیا security issues اس کے بعد ہے what is the purpose of anti-virus software why should it be updated regularly anti-virus کی ہوتے ہیں اور ان کو regularly update کرنا کیوں ضروری ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وائرس جو ہیں وہ computer کے جسے ہم vaccine Corona کی لگواتے ہیں تو آپ کی body میں جو Corona vaccine Corona کے dead cell جو ہیں وہ آپ کی body میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پچھاتے لیکن جیسے آپ کی body میں enter ہوتے ہیں تو آپ کی body ان کے against وہ anti-virus تیار کر لیتی ہیں جیسے پھر Corona کا حملہ آپ کی body covid کا ہوتا ہے وائرس کا body ریڈ اس کے لئے تیار ہوتی ہے تو anti-virus بھی یہی ہے آپ کی computer میں یا laptop میں یا mobile میں انٹی وائرس انسٹال ہے تو جیسے وائرس کا attack وہ فورا اس کو detect کرے گا اور وہیں سے اس کو ختم کر دے گا اس کو regularly update کرنا اس لئے ضروری ہے کہ وائرس اپنی بار بار شکل بدلتا ہے اپنی حالت بدلتا ہے اپنی definition بدلتا ہے جیسی وہ بدلے گا آپ نے anti-virus بھی update کرنا ہے تاکہ اگر وائرس نے update کیا تو anti-virus بھی update ہونا infected file کب جو ہے anti-virus out اس وائرس کو delete کرتا ہے وائرس والی فائل کو delete کرتا ہے تو اس کے تین طریقے آپ کی بک میں لاز پہ 102 پہ لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ وائرس آپ کی کمپیوٹر میں پہنچے گا انٹی وائرس آٹ وائرس کنٹرول ایک ایک کام کرے سکول کو اس طرح فائل کو بھی disinfect کی جاتا ہے وہاں سے وائرس کو remove کی جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہ ہو تو انٹی وائرس آٹ فائل اس کو کرنٹائن کر دیا جاتا ہے باقی فائل کے ساتھ باقی فائل خراب نہ ہو اگر ایسا بھی نہ ہو تو باقی فائل ہے اس سے متاثر نہ اگر یہ بھی نہ تو پھر ہم گیا کرتے ہیں انٹی وائرس جو اس فائل کو delete کر دیتا ہے جیسے اس کو delete کرے گا تو وہ وائرس ختم ہو جائے گا دیس انفیکٹ کرنٹائن and deleting the فائل number last پہ how to scan computer for virus وائرس سے کمپیوٹر کو scan کیسے کی جاتا ہے یہ آپ کے پیج آخر پہ لکھا ہو ہے click on the icon of the antivirus out to open the main window main open کریں antivirus کو click on scan button scan 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 ہو جائے گا you may choose to scan the entire system یا تو اپنے پورے system کو scan کر لیں after selecting the وائرس کا آپ فائل اس کو بتا دے گا اس کے ساتھ کر رہے ہے وہ کرنا وہی ہے جو اس نے خود ہی کر رہے یعنی ڈس انفیکٹ کرنا ہے یا کرنے یا delete کرنا remember to update your antivirus software regularly پھر آپ ساتھ ساتھ وائر کو regularly update بھی کرنا اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو antivirus کام کرے گا otherwise وہ کام نہیں کرے گا اس طرح جو پورا unit بھی میں تھوڑا تھوڑا سمجھا دی ہے اور جتنے question آپ پاسٹ پیپر میں آئے ہوئے سارے میں نے ساتھ بتا دی ہیں اور ان کے جواب کیسے اپنے write ڈاؤن کرنے ہیں اگر آپ پاسٹ پیپر میں آتے رہتے ہیں ٹھیک ان mc کو بھی اچھے سے تیار کیجئے گا تاکہ آپ کے mc کو بھی اچھے سے ہو سکیں تو اس